جیتو کرز ادانی کیتا تے دنیا بے اوپر جمیر جیتو کرز ادانی کیتا تے دنیا بے جمیر پتہ نہیں کتنی پیڑی ہیں جنگلوں میں اندر گوجر کے مہرے باپ دادوں سے جسر ان کا تو یہ بہنسوں کا دھندہ ہے بہنس بالتے ہیں چھے مینے یہاں چار مینے مہرے اوپر کے نیچے اوپر چلتے تھے پورا سال اوپر بھی نہیں رہ سکتے ادھر پھر بھرف چھوٹا ہے جب ادھر سے بھرف کا مہنہ چلتا تو پشو نیچے چلنا چھوٹا ہے پشو کو بھی روکنے رکھنا پڑتا خود اپنا آپ بھی نیچے چلتا شروع ہو جاتا ہے جب یہاں سے موسم بندتی ہے اپنا آپ چلتے ہو جاتے ہیں اگر کوئی پکڑا روکنے تو خود اپنا ٹھکے میں پہنچ جائیں گے چھے چار دین میں پہنچے چھے پانچ میں چھے دس دین میں پہنچو چارہ ملتا پہاڑ میں تو خود ہی وہ چل پڑتے ہیں میں پہلا نباب بتاتا ہوں جب میں پہاڑ گیا یہ رستے میں اپنا پڑاو لگاتے تھے جیسے ابھی پڑاو سبح کی ٹائم پڑاو لگایا ہے تو دن بھر سارا آرام کریں گے چار بجے تین بجے سام کو فچ لیں گے پڑاو لگائیں گے پہلے راستے میں جانے کے لیے جگہ اچھی ہوتی تھی تو اب ہر جگہ میں خیر بن چکے تو بہنسوں کے ملے بیٹھانے کے لیے راستے میں جگہ نہیں ملتی جسے راستے میں جاتے گاڑیاں بہت پریشان کرتی ہے وہ وہاں اوپر چلے جاتے ہیں وہاں بھی جنگل والے بس جانے نہیں دیتے کہتے ہیں ہر سال کے لیے کہتے ہیں اپنی پرمیشن لاؤ پشوں کو روک لیتے ہیں ایسی جگہ روک سکتے ہیں جہاں ہم جان نہیں سکتے ہیں نہ پشوں کو رک سکتے ہیں اب ہر سال بتاتے ہیں آپ اپنا پرمیشن دخاؤ پرمیشن دخاؤ تو ہمارے اوپر جری مانا کر دیں گے گاؤں بالے انہوں نے جنگل اجاڑی دیا نا یہ گاؤں بالے آ جاتے کبھی بیڑی سے پھیک جاتے تو اس میں آگ لگ جاتی ہے جنگل میں پہلے جنگل میں اس کا اجاڑ نہیں تھا ان کے چھپروں کا ان کے لگڑی کوئی نہیں لے جاتا تھا اب گاؤں والے ان کے چھپر جو اگر خالی چھپر ہے گیا تو اس کی لگڑی لے جاتے ہیں ان کا چھپر گرا دیتے ہیں اچھا دوبارے لگڑی کاٹیں گے تو بیواغ دبا بناتا ہے کہ تم لگڑی کاٹ رہے ہو تم ایسا کر رہے ہو دیروں کی رکھوالی کے لیے یہاں رہنا ہی پڑتا ہے پریوار کا ایک صدق سے رہ جاتا ہے جب ہم چھوٹے دے سارے پروار کٹھے چلتے دے تو سارا پروار ایک جگہ جاتے دے تو اب جب پروار کوئی کائیں پڑا کوئی کائیں پڑا تو دکھ تو آئی ہے اب ایسے پھسے ہوئے اگر کوئی ادھر مار جا تو ہم یہاں پڑے کوئی ہواں جانے گی ہماری وہ پھتی نہیں ہے پانی کی بھی دیکھت ہے پانی بھیکر یہاں نہیں تو پھر نیچے سی لیانا پڑتا ہے ندی سی جا گے اب جو گڑے کا پانی خود رکھا وہ اس میں تھوڑا کچھ صحیح بھی رہ جا اب گڑے کا پانی ملے نہیں تو جیسا ندی کا چلتا پانی ہے جتنے جنگلوں کے زیان بھارے اپنے زیان بھارے جتنے ہر چیز پیتی ہے اس چلتے پانی کو تو اس کی بہت دیکھت رہتی ہے فورسٹ ایک دو ہیر پانچ ہے کا ایک کانون بنا سنسدوارہ پارت ہوئے کانون اس میں جو جنگل میں رہنے والے جنجاتی آدھیباسی ان کے لیے تھائی ہے اس میں ایسا پراب دان ہے تین ہیکٹیر کے اس پر جنگل ہے تو ان کے نام کر دیا جائے گا بسرت انہیں چرانچوگان کا جو ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ نہیں دینا پڑے گا انہیں کے لیے ہوسپیٹل ہے سچھا کی آوشکتہ ہے یا جو بھی سمبن دیتے ہیں جو عام جن جیبان کے لیے آوشک ہیں اس کے سبیدھائیں دی جائیں گے تال آب ہے پانی ہے تو وہ سارے سادنے اس کانون میں پراب دانا ایسا ہے کہ انہیں یہیں دیے جائیں گے نیام اور کانون تو بنا دیا سرکان نے لیکن اس کو کر نہیں پا رہی ہے ہم لوگ اس ڈی ایم کے پاس گئے وہاں بن بیباک کے ادھیکاری بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے اوبجیکشن کیا کہ ہم گوجروں کو چھیڑ تھوڑی رہے ہیں ہم کچھ نکال تھوڑی رہے ہیں تم نکال نہیں رہے لیکن انہیں سبیدھائیں جب تک یہ کانون پرابہ بھی نہیں ہوگا لاغو نہیں ہوگا تب تک انہیں سبیدھائوں سے یہ بنچت رہیں گے یہ کانون میں سنسودن ہوا 2012 میں اگر بن گوجر الگ گاؤں میں رہتا ہے 75 سال سے جو یہاں پر رہ رہا ہے اسے گرام سوا سے الگ بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے سوال اٹھایا ہے کہ 75 سال تو ہمارے دیش کو آجاد ہوئے نے بھی نہیں ہوئے ہیں چالیس پچاسے پہنچے یہاں کے ریکوڈ تو پچھتر سال کے سبوت کیسے دوں گا میں کانون بن گیا ہے پھورشتو بھاگ نے یہ لگا کہ ہاں ان کے لئے کانون ہے ان کو یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے بہت سرت یہ نکالیں گے تو ان کو تنورواس کرنا پڑا ہے پہلے دو تین دفعہ کاغج بھرتے بھر بھر کے گئے یہاں سے سوچیوں کہ کاغج بھر بھر کے گئے کہ تمہیں جمین ملے گی کاغج گئے بتا نہیں کہاں ساڑ رہے کہیں ساڑ رہے ہوگے سرکار نے جب نہیں سمالے تو کہیں ساڑ رہے ہوگے تب سے دل پیس ڈالی ہوئی ہے تین چار سال تین چار سال کتنا ہے تب کہیں سال ہوگے پہلے بھی بنایاں پھر وہ بھی اسی کیا پھر دوبار ہی بنا کے بھی تین سال ہوگے اچھا تو یعنی چھے سال چڑھ بہا ہے جی جی ایک بار تو پہلے کبھی بنیتی بھائی اس تیرا فوٹو لگا بھا پھر پریبار کا اچھا ایک پریبار کا ہے یہ دو دو ہے چی رکے ہیں پھر ہمیں جو رکے ہیں جا جا چا رکے ہیں نیک جا جا گھاس پتی چارہ دیکھو آپ کی دیکھ رہے کچھ نہیں رہا چارہ ختم ہو گیا جیسے یا گاجر گھاس ہو گیا یا بھلاری سی ہو گی انہوں نے گھاس ختم کر دیا گھاس کی بلکل پداشی ختم کر دیا پہلے کیا تھا کہ یہ اتنی گھاس کٹ لیتے تھے پہاڑ جانے کے لیے جب چڑھائی میں جاتے تو چیڑ کے جو جنگل میں پتی ہے بہت بورا جب اس کو پشو کھا لے گا اور پھر وہ ٹانگوں پڑ جاتے اور تو یہ بہت نسکان دیتی ہے پشو کو تو پھر چلنے میں کافر پڑ جاتی ہے تو آپ بہنسوں کو نیچے سے لائے پیسوں سے مول خرید گئے بھوسا لائے تو بھوسا کھلا رہے تھوڑا تھوڑا اسی سے دودھ بھی سوکیا بہنسوں کے نیچے کچھ نہیں رہا یہ تو پراکرتنے بھی ان کے ساتھ دباب کرے تھے یہ یا تو یہ کو پریہ وران بدلہ آ رہا ہے تو یہ جو لینٹ آنا ہے یا گاجر گھاس ہے یہ اوپر تک چڑ گیا ہے پہاڑوں میں تو اس کا بھی ایک دباب ہے گھاس کم ہو گیا جنگل اجڑ گئے یہ گوھو والوں نے اجا لیا گجروں نے اجا لیا جب بک ہے لگے مرنے تو لکڑی لے جا رہے پیڑ کاٹ رہے پیڑ کاٹ کاٹ کے لے جا رہے جنگل خالی ہوگے جب جنگل ہی رہا نہیں رہا تو پشو پالن کیا ہوگا اچھا ایسی جگہ کوئی ہمارے پاس ہے نہیں جہاں کئی اپنی کوئی جھوپڑی بنا کر وہاں بیٹھ لے اب ستیاں ہماری پہلے سی پتہ نہیں کتنی پیڑی ہیں جنگلوں میں اندر گجر گئے ہمارے باپدادوں سے ایسی کلچر میں پھس گیا گجر پلین کے کلچر میں کیونکہ ہر کے لوگوں کا آباد من ہو رہا ہے کہ انس کمال سے انہیں ہٹنا بھاری مشکل ہو رہا ہے جنگل سے نکلنا چاہتے ہیں سارا موسیقی موسیقی